اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہم نے مسائلوں میں لیا ہے نمک ٹیسٹ کے ساب سے لائل مرچ آدھا چمچ آدھا چمچ حلدی ایک ہری مرچ لی ہے ہم نے زیادہ تیز مرچ نہیں رکھیں گے آئیے بنانا بتاتی ہوں دال بت ہوا یہاں میں نے مون کی دال کے لیے پانی گرم کر لیا تھا اس میں میں نے مون کی دال ڈال دی ہے اس کو اچھے سے پکنے دوں گی پہلے تھوڑا سا یہ تیز گرم پانی میں میرے دال ڈال ڈال دی ہے یہ پکنے سٹارٹ ہو گئی ہے میری دال اب میں اس میں باتھوڑ ڈال دوں گی اس سارا باتھوڑ میں نے دھو کے اچھے سے کٹ کے ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ڈال اور باتھوڑ کو میں نے مکس کر لیا اس میں موسائی ڈال دوں گی سب سے پہلے لان میرچ پاورد ڈال دوں گی، ملدی پاورد نمک ہری مرچ چاہے نہیں بھیرالیں اچھے سے مکس کرنا ہے مجھے 3-4 min اور اس کو دل مچک کر دوں دوسری تک ہماری دال پک رہی ہے 8-10 لسن کی کلیاں لے لیں اس کو بھگار کیلئے یوز کریں گے مطبق تڑکے کیلئے اس کو بارک بارک جس شیپ میں آپ کٹنے چاہیے شیپ میں کٹیں گے ہمیں کلیاں لے کے چھیل لیے ہمیں بھگار کی تیاری کرتے ہیں جس مل پسند سے آپ بھگار لگانا چاہیں اس سے لگا سکتے ہیں جس سے زیرے سے لارے مرش سے کسی بھی چیز سے آپ بھگار لگائیں میں نے اس شیپ میں کھول شیپ میں کھاٹا ہے اپنے لطول کو یہاں ہماری دال کو کھو رہی ہے یہاں دال کوکھ ہو گئی ہے میں نے اس کو تھوڑا دیر کے لیے پکانے رکھ دیا تھا اور جتنی آپ کو گاڑی رکھنی ہے پتلی رکھنی ہے دال اس سے رکھیں جیسے مرضی آپ رکھیں اب یہ کوکھ ہو گئی ہمیں اسے رشاوٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے پھر دال کو رشاوٹ کر دیا اور دوسری تیو پین میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اس کو مٹھک دوں یہ بگار کا سامان لیسن جو بتایا تھا وہ ہے یہ تین لال مرچ لی ہے میں نے تھوڑی سرسولی ہے یہ میں بگار میں یوز کروں گی ہمارا آئی گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم لال مرچ ڈالیں گے اس کو تھوڑا براؤن کر لوں گی لال مرچ میں نے تل کے نکال لی ہے اب میں اس میں رائے ڈالوں گی چٹکے گی تھوڑی سی آفیس میں لہسوں اب دونوں کو براؤن کر لوں گی جب تڑکی کی تیارے کر لے تیل کو تیز آرش پہ کر کر آ دیں پھر اس کے اندر ہمارا ہے ہمارا لہسوں نے رہی ہمارا ڈالوں گا ہے ہمارا لہسوں نے لگا ہے یہاں میں نے سائیڈ میں دال رکھ لی ہے ہمارا لہسوں نے ریڈی ہے ہونے لگا ہے ہمارا لہسوں نے رہنان جسے mi que لاتے ہیں اسی ملکو bought ملتا یارتا ہوں ہماما اور تراغ دام ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے یہ سب سے سمبل ریسیپی ہے سب سے مزیدار ریسیپی ہے ہیلڈی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ خرمے بننے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ